رمیز راجہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے نئے چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں اور یہ فیصلہ اور یہ ڈیسیجن خود پرائم منسٹر عمران خان نے لیا عمران خان نے اپنے پاس بلایا رمیز راجہ کو اور ان کو خوشخبری سنائی کہ آپ پاکستان کرکٹ بورٹ کے نئے چیئرمین ہیں اب تمام ڈیسیجنز آپ کریں گے اپنے مطابق آپ پاکستان کرکٹو چلائیں گے سب سے پہلے تو رمیز راجہ نے چھٹی کرنی ہے مسپا کی اور ساتھ ہی وقار کی کیونکہ آپ کے ساتھ سٹیٹمنٹ ان کی شیئر کرتا ہوں رمیز راجہ نے کہا کہ اب جو نائنٹیز کی کرکٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے وہ دور نہیں رہا کہ آپ نائنٹیز کی کرکٹ کھیل کر پاکستانی ٹیم کو اوپر لے کے جا سکیں گے اگر آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ ٹیم کو اوپر لے کے جانا ہے تو آپ کی نائنٹیز کی سوچ ختم ہونی چاہیے اور مسپا کو آپ جانتے ہیں کہ ان کو ڈومیسٹک پر ایک میچ بھی نہیں دیا گیا جہاں یہ کوچنگ کریں یہ ڈائریکٹ انہوں نے کپتانی چھوڑی اور ان کو ہیڈ کوچ بنا دیا گیا جو کہ میرٹ کی بہت زیادہ خلاف ورزی ہے کیونکہ آپ پہلے گھروم ہوتے ہیں پھر جا کے سیکھتے ہیں اور پھر اوپر لیول پہ پرفارم کرتے ہیں تو انہوں نے تو ڈومیسٹک میں پرفارم نہیں کیا اور ڈائریکٹ ان کو بنا دیا گیا سو اس کو ختم کرنا ہے انہوں نے آرمیز راجہ پہلی بول چکے ہیں کہ یہ سخت خلاف ورزی ہوئی میرٹ کی اور میرٹ کے خلاف کوئی بی ٹی سی یا نہیں لیا جائے گا تمام فیصلے میرٹس پہ ہوں گے وہیں انہوں نے کہا کہ وقار کو بیس سال دیئے گئے انہوں نے کون سے بالرز تیار کیے جو نیچرل ان کے پاس بالرز بنے بنایا ہے ان کو بھی انہوں نے خراب کیا اور وہ بالرز بھی آج تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور وہیں آج اگر پاکستان کرکٹ نے ٹھیک ہونا ہے تو پاکستان ٹیم مینجمیٹ کی سوچ اڈوانس ہونی چاہیے آپ نے فیوچر میں دیکھنا ہے کہ فیوچر میں کون سی کرکٹ کھلی جائے گی اور مصبہ بالکل اس سوچ کے لیے ریڈی نہیں ہے مصبہ پرانی سوچ کے کھلاڑیوں اور اگریسیف کھلا نہیں چاہتے دیفنسیو مائنڈ کے اپروچ کے یہاں ہی ہیں اور ہمیشہ دیفنسیو اپروچ سپورٹ کرتے ہیں مصبہ سو راجہ آپ مصبہ کی جگہ ٹی ٹونٹیز اور ڈیائیز اور ٹیسٹ کے لیے الگ الگ کوچز لے کے آئیں گے اور مصبہ کی چھٹی ہو جائے گی اگر انہوں نے چانس دیا بھی تو انہوں نے بولا کہ ان کو صرف ٹیسٹ میچز تک محدود کر دیا جائے گا یعنی ٹیسٹ کے یہ ضرور ہیڈ کوچ ہوں گے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مگر ٹی ٹونٹیز اور ڈیائیز ہی نے الگ کر دیا جائے گا یعنی سیم تھنکنگ ہے ان کی کہ ٹی ٹونٹیز میں اڈوانس کرکٹ ہونی چاہیے اگریسیو کرکٹ ہونی چاہیے اور مصبہ اگریسیو کرکٹر نہیں ہے نیچرلی سو مصبہ کو فارق کر دیا جائے گا اب یہ جو اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے ان کی اور جب ہی انہیں ڈیسیجن لینے پڑھیں گے فیوچر کے اندر جو کہ کچھ دنوں تک آپ کو ان کی ڈیسیجن نظر آئیں گے پاکستان کرکٹ کے اندر تب مصبہ آپ کو باہر نظر آئیں گے پاکستانی ٹیم سے سو یہ ایک گوڈ نیوز ہے کیونکہ اگر پاکستان کرکٹ کو فارور لے کے جانا ہے تو اس طرح ڈیسیجن لینے پڑھیں گے ویڈیو اچھے لئے کی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ٹینکس